اسلام علیکم سر نصار اور یہی ہمیں ریاضی ماتمیٹکس پڑھاتے تھے اب یہ کلاس میں آگے ٹگنومیٹری پڑھاتے تھے جیومیٹری پڑھاتے تھے لگریتمک ٹیبلز پڑھاتے تھے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا میرا سوال ہمیشہ سے ایک ہی ہوتا تھا کہ ان تمام چیزوں کا اطلاق کہاں پر ہوگا جو کچھ بھی ہمیں ماتمیٹکس ریاضی کلاس میں پڑھ رہا ہوں باہر جا کے اس کی اپلیکیشنز کس طریقے سے ہوں گی اور اس کا جواب مجھے نہیں ملتا تھا اور بلا وجہ کی کلاس میں ایک چپ کلیش یا کشمکہ شروع ہو جاتی تھی بچپن سے میرے میں دو پرابلمز ہیں ایک مجھے عظمہ ہے بہت برے قسم کا تو انہیلر کی بگیر نیبلائزر کی بگیر کوئی دن بھی مرانی گزرتا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ میں سوال بہت پوچھتا ہوں اگر جواب مجھے نہیں ملے میں جب تک بیچین رہتا ہوں جب تک کچھ سوال کا جواب مجھے نہیں مل جائے سوال جو ہوتے ہیں یہ خدرو جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں یہ اپنے آپ اکتے رہتے ہیں ہر سوچنے والا انسان جس کے پاس بھی کارامات ذہنیں وہ مسلسل سوچتا ہی رہتا ہے اور سوالات آتے ہی رہتے ہیں جوابوں کا ایک وقت متعین ہوتا ہے جواب اپنے حساب سے آتے ہیں جواب کسی کو ملتے ہیں کسی کو نہیں ملتے جس تجو جاری رہنی چاہیے بات ہو رہی تھی حساب کی بات ہو رہی تھی ریاضی اور میتمیٹکس کی تو میں بڑا پریشان رہا اسی پریشانی کے عالم میں اپنے ایک اور ٹیچر سے ملا انہیں کوئی جواب نہیں دیا پھر ایک میں ٹیچر سے ملا ان کا نام تھا مس چاہیدہ تو مس چاہیدہ نے پرانی بوسیدہ سی ایک فوٹو کاپی بک نکالی اس کا بھی اوریجنل ورجن میرے ہاتھ میں اور وہ کتاب مجھے دے دی اور کہا یہ کتاب تمہارے تمام سوالات کے کسی حد تک جواب دے سکے گی کتاب کا نام ہے Where are we ever gonna have to use this اور یہ کتاب ہے ہال سینڈرز کی یہ کتاب بہت ہی بہترین کتاب ہے ایک سو تیس پیچ کی یہ کتاب ہے جس کے تین سیکشنز ہیں پہلا سیکشن ہے اریتمیٹک کے اوپر دوسرا سیکشن ہے ایلیمنٹری الجبرا کے اوپر اور تیسرا جو سیکشن ہے وہ لینئر ایکویشنز کے اوپر ہیں اس میں چالیس سوپر پروفیشنز دیے گئے اور مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ آپ کون سی میتھمیٹک کس پروفیشن میں کہاں یوز کرتے ہیں آپ کو جانکہ بڑی حیرت ہوگی اس کتاب سے میں نے سیکھا کہ سائیکل چلاتے ہوئے میتھمیٹک کی کون کون سی شاکھ ہے کون کون سے فارمولے میں یوز کر سکتا ہوں اس ویٹ کو میجر کرنے کے لیے ٹن کس طریقے سے کرنا ہے جیومیٹری وہاں جو کہاں ہیلپ کرے گی اگر کسی مسجد کے اندر جا کے میں قبلہ کی ڈائریکشن معلوم کرنا چاہوں یا مسجد کی محراب بنانا چاہوں کس طریقے سے ایک نرس کو میتھمیٹک کی ضرورت ہوتی ہے ہائیڈولوجسٹ کو ہوتی ہے رنگریز جو ڈوبٹہ رنگرہ ہے اس کو ضرورت کس طریقے سے میتھمیٹک کی پڑھ سکتی ہے کار پینٹر کو کیسے پڑھ سکتی ہے روڈ بنانے والے کو کیسے پڑھ سکتی ہے ڈوکٹرز کو کیسے پڑھ سکتی ہے انجینئر کو کیسے پڑھ سکتی ہے بال کارٹنے والے کو میتھمیٹک کی ضرورت کہاں پر ہے پائلٹ کو کہاں پر ہے آپ دوست کے انجینئر کو کہاں پر ہے چالیس سے اوپر پروفیشن کے تحت جس میں تمام چیزیں بتائی گئی ہیں ڈیسیمل آپ کہاں یوز کرتے ہیں آپ بینک کلر کی ہیں تو کس طرح یوز کریں گے فریکشنز آپ کہاں یوز کریں گے آپ انشورنس ایجنٹ ہے تو کہاں یوز کریں گے ٹکٹ بک کرواتے ہیں میتھمیٹکز کہاں یوز کریں گے اس کے شروع میں بڑا سالا چارٹ ہے جس کے اندر تمام میتھمیٹکز کی مین فیچرز لکھے میں اور ساتھ میں لکھاوا ہے کونسی اپلیکیشن آپ کہاں کس جگہ کس استعمال کرتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے حساب سے میری انسیت بڑی یا محبت بڑی ہے کہہ سکتے ہیں اور اسے بہت سارے کنسپ سمجھنے میں آسان ہو گئے کتاب کو پڑھنے کے دو مہینے کے بعد اس طرح ہوتا تھا کہ میں کلاس اپنی کلاس میں آٹھویں نوی کلاس کے اندر بچوں کو یاکے حساب پڑھا رہا ہوتا تھا اور پھر نوی کلاس سے میں نے میتھمیٹکزی ٹوشن پڑھانا شروع کر دی شروع میں میرے پاس آٹھویں نوی کی بچے آتے تھے پانچ وی چھڑی کلاس کے بچے آتے تھے لیکن جو میں ٹینتھ میں پہنچا اس وقت میں بیشلرز اور ماسٹرز کے بچوں کو حساب کی ٹوشن پڑھایا کرتا تھا اور اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس کتاب کا ہے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن یہ کتاب بڑی ضروری ہے کتاب کا نام ہے اوٹھریں ہال سینڈرز اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے ضرور ضرور پڑھیں اگر یہ کتاب نہیں مل سکے کیونکہ کتاب کافی نایاب ہے بہت آوٹیٹیڈ ہے کوشش کروں گا سکین کر کے پی ڈی ایف کر دوں لیکن وہ کوپی رائٹس کا ایشو ہوگا پہلے وہ معلوم کرنا پڑے گا اس کے جو آویلیبل لنکس ہیں جہاں سے کتاب آپ خرید سکتے ہیں وہ نیچے اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے اس کتاب کو ضرور پڑھیں میری ویڈیو دکھنے کا شکریہ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا آپ سب کا زشان اسمانی